موسیقی 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 کے علاقے لڑا کے ہیں جو تالیبان کے خلاف لڑتے ہیں تو دوستو ایک نہیں آپ کو بتا دے کہ امراللہ صلیح کے سمرتھن میں وہاں کی جو سنگھن تھے جتنے بھی سنگھن تھے وہ سب اس سمیں اب امراللہ صلیح کے ساتھ ہو چکے ہیں اور احمد مشہود بھی کہیں نہیں کہیں انہوں نے چیتاؤنی تالیبانیوں کو دے دیا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک اچھی خبر ہے اب ایک اور اپڈیٹ لکھر کیا رہی ہے دوستو اس کو جاننا سرکاری کھجانے کو اتھیانے کے راستے اپسارے تالیبان کے بند ہو گئے ہیں جی ہاں کنگالی کی گاگار پہ آ چکا ہے تالیبان سرکاری کھجانے کے نام پر ملا ہے کٹورا کھالی کٹورا وہ بھی تالیبان نے بھلے ہی افغانستان پر کبجہ جمالیا ہے لیکن اسے دیش کے دیگان سمدرک بندار اور سمپتی تک پہنچنے میں بہت سمیں لگ سکتا ہے افغان نے کیندریہ بینگ دا افغانستان بینگ دی ایوی کے پاس پچھلے سبتہ تک لگ بھگ قریب دس ارب ڈاور کی سمپتی تھی حالانکہ ان میں سے ادھیکتر سمپتیاں افغانستان سے باہر دوسرے دیشوں کے بینگوں میں سرکشی تھے تالیبان کے قبضے سے پہلے ہی کابول چھوڑ چکے دی ایوی کے کارواہ گورنر آزمال احمدی نے پشتی کی ہے انہیں ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ تالیبان بینگ کے سٹاپ سے کھجانے کی لوکیشن کو لے کر پوستاز کر رہا ہے اس لئے وہ کچھ جانکاریا سازہ کر رہے ہیں انہوں نے ٹویٹر کے جریعے لکھا ہے کہ احمدی نے افغانستان کے کیندریہ بینگ کے سمپتی کو لے کر سلسلے بار ٹویٹ کیا اور انہیں کہا کہ پہلا کیندریہ بینگ میں پچھلے سبتہ تک کل مدرہ نو ارب ڈالر تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیندریہ بینگ نے اپنی تیجوری میں نو ارب ڈالر رکھے ہیں انتر راشتری امانکوں کے مطابق ازیگان سمپتیاں سرکشت اور کوساگار اور سونے کے طور پر رکھی جاتی ہیں اس لئے کسی بھی طریقے سے بینگ کرمیوں سے پوچھ کر تاج کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے دراصل خالی کٹورہ بینگ پہنچنے کے بعد جب تالیبانیوں کو خالی کٹورہ ہاف لگا تو اس خالی کٹورے کو دیکھ کر تالیبانی بھننا ہے بینگ کرمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر پیسہ کہاں گیا اب ان جاہل تالیبانیوں کو کیا پتا کہ بینگ میں پیسہ کئی طریقے سے ہوتا ہے کبھی بانڈ کے روپ میں کبھی گولڈ کے روپ میں تمام طریقے کے پیسے ہوتے ہیں اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں گیا اب تالیبانیوں کو خالی کٹورہ ملا ہے وہی خالی کٹورہ لے کر تالیبانی چین پہنچ چکے ہیں یعنی تالیبانی کے کچھ نیتا پیسے کے لیے چین بھی پہنچے ہیں لیکن جس طریقے سے تالیبان میں تالیبان نے کبجہ بھلے کر لیا اور جس طریقے سے بلانی سرکار اور خاص کر کے وینگ کرویوں وینگوں نے جس طریقے سے تالیبان کو جھٹکا دیا اور سارا کا سارا پیسہ فریز کر دیا اور کہیں کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیش سے باہر لے کے چلے گئے تو وہ اپنے آپ میں تالیبان کو آرثی طریقے سے بہت چپت پہنچا رہے ہیں اب وہ سب پیسے کہیں 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 ایک طریقے سے ایک ہی جگہ رک گئے ہیں سپلائی میں نہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے تالیبان کی لگے بڑا جھٹکا ہے اور اب تالیبان پوری طریقے سے کمجور ہو چکا ہے اس وجہ سے اب ایک اور بڑی خبر لے لیتے ہیں دوستو جہاں پر افغانستان میں تالیبان کا جو ہٹلر والا کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے گدداروں کے خلاب اپ ڈور ٹو ڈور سر چبیا یو ایس سے بھی نیرا سہدرسل تالیبان کے خلاب جنہوں نے اب تک بولا تھا ان کے خلاب ان کا صفایت سنشت کر رہا ہے تالیبان تالیبان گھر گھر جا رہا ہے ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے اور تالیبان کے خلاب جنہوں نے آواز اٹھائی تھی ان کو پہچان کر ان کے سر پر گولی مار رہا ہے یعنی ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی رہا ہے اس طریقے سے تالیبان نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے تو اس طریقے کی چیزیں اور اس طریقے کی باتیں کہیں نے کہیں تالیبان سرو کر دیا ہے افغانستان میں اب اس چیز کو آپ کسی نظریہ سے دیکھتے ہیں جب آپ کمنٹ کے ماتذنف اتنے سجاؤ دینا نہ بولیں تو دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند آئے تو لائک کریں اگر آپ بیمانتے کی بھارت کو ہماری اللہ صلیح کا سمرتن کرنا چاہیے